السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک و سلم ناظرین محترم بچے کی بسم اللہ خانی کب کرائی جائے یعنی استاد کے بعد لے جا کر بعض زفا لوگ جو ہے بسم اللہ خانی کرواتے ہیں ایک تقریب منقل کرتے ہیں جسے تقریب بسم اللہ کہتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چار سال چار مہینہ چار دن کا بچہ ہو جائے تب کروانی چاہیے تو آیا یہ کب کروائی جائے یہی سوال عالی حضرت عظیم البرکت علی الرحمت و الرزمان کی بارگاہ میں پوچھا گیا تھا کہ حضور بتائیں کہ بسم اللہ خانی کی جو تقریب کی جاتی ہے وہ کس عمر کا بچہ ہو کیا شرعن اس کی کوئی عمر مقرر ہے تو عالی حضرت عظیم البرکت علی الرحمت و الرزمان اس حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ بسم اللہ خانی کی جو تقریب ہوتی ہے اس کی شرعن کوئی عمر مقرر نہیں ہاں مگر مشایخ کرام کا ایک طریقہ رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب بچہ چار سال چار مہینہ چار دن کا ہو جائے تب تقریب بسم اللہ کرواتے ہیں اور آپ مثال دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علی الرحمت و الرزمان جب آپ کی عمر مبارک چار سال چار ماہ چار دن کی ہوئی تو آپ کی تقریب بسم اللہ ہوئی تو پتا چلا کہ یہ بزرگان دین کا ایک طریقہ رہا ہے کہ وہ بچہ جب اس عمر کا ہو جائے تو ان کی بسم اللہ خانی کرائے کرتے ہیں تو یاد رہیں ہم بھی بزرگان دین کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اپنے بچے کی بسم اللہ خانی بھی کرائے ایک تقریب منقید کریں جب بچہ چار سال چار ماہ چار دن کا ہو جائے تو یہ احتمام کریں تاکہ بزرگان دین سے ہماری نسبت بھی وابستہ رہیں اور ان کا فیض بھی ہمیں اور ہماری اولادوں کو حاصل ہو اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق اتا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی